اگر آپ میری ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں اس سے آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سبھائیں السلام علیکم آج جناب اسمی کے کچن میں زبردست قسم کے گریل تکہ سینڈوچ بنے ہیں اور چیز والے بہت ہی مزے کے اور بہت ایزی طریقے سے تو چلے آئے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اتنے ہیزی سے اور بڑے رام سے جھٹ پڑ سے بنا لیے سب سے پہلے جناب یہ دیکھیں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون میں نے آئل لیا اس کو میں نے گرم کر لیا اور ساتھ میں ایک پاک کے قریب میرے پاس چکن ہے بونلیس اس کو میں نے کیوب کی شکل میں کٹوا لیا یہ ڈال دیں گے اس کے اندر دیکھیں اس نے ہلکا ہلکا سا کلر چینج کر لیا اس پیٹ پہ میں کیا کروں گی کہ ہاکی سپون میں اس میں ڈالوں گی لسل باورڈر ہاکی سپون جنڈر باورڈر اور کٹوا بھی اس میں ڈال چکتے ہیں ہلکا سائز کو اس طرح سے ہلا دیا ساتھ میں ون ٹی سپون کے قریب جنڈے گے ریڈ چلی باورڈر ہاک تی سپون میں نے اس میں سوچار دیا ہاک تی سپون ہلوڈی جائے گی اور جناب ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈال دوں گی کٹھا مسالہ کسی بھی اچھے برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں کٹھا مسالہ اس کو اچھا سا ہم مکس کریں گے 3 سے 4 ٹیبل سپون میں نے پانی ایٹ کیا ہے پانی اس لیے ڈال ہے کہ نیچے مسالے سارے چپت رہے تھے اس لیے میں نے اس میں کے مسالے جلے نا اب اس کو اچھا سا مکس کریں گے چلیں اس کو میں دو سے تین منٹ اسی طرح رکھوں گی چلیں جی اچھا سا بھن گے اب کیا کریں گے دو ٹیبل سپون چلی سوس ڈال لیں گے اور خوشپو کے لیے ہم دنیا پاورڈر ڈال لیں گے دو آرجوções A10 مل villidy اور سیئرہ پاورڈر اور 2 ٹیبل سپون ہم اسے جب ہوں میں اس میں بنیگر آٹ کری ہوں آپ چاہیں تو اس میں Nou Harrison energy دچ میں بنیگر آٹ کر رہی ہوں پانی اس میں دہی بھی آٹ کر سکتے ہیں میں صرف وینگر ایٹ کیا ہے اور اس کو میں اچھا سا مکس کر کے اور یہ دیکھیں یہ بھونتے بھونتے ہمیں پانچ منٹ ہوگے پانچ سے چھ منٹ میٹیوم فلیم تھا اور پہلے فل فلیم تھا پھر میں نے میٹیوم کیا اور یہ دیکھیں یہ نیٹ ہمارا اس طرح کرنے سے ٹوٹ رہا ہے اور اس کا مطلب ہافٹن سے زیادہ یہ پگیا ہے اب اس کو میں تقریباً پانچ منٹ کور کر دوں گی میٹیوم سے بھی لو فلیم پہ اس کو میں کور کر کے پانچ منٹ پا دیکھیں یہ اچھا سا گل گیا اور بھون بھی گیا اور اب اس میں میں نے ایک میٹیوم سائز کا پیاس لے کے اس کو میں نے ہلکا سا چاپ کر لیا اس کو میں اس کے اندر ہی اس طرح اچھا سا مکس کر لوں گی کیونکہ پیاس پانی چھوڑتا ہے اس لئے میں ڈریکٹ اس میں لے لوں گی سنگوچز پہ مکس کر کے ساتھ میں اس کو ہم ایک میٹیوم سائز سے بھی بلکہ سمال سائز کہ لیں آپ تھا میرے پاس تماتے سیرٹ نکال لی گئے اور اس کو ڈال دیا ساتھ میں اس کو مکس کیا ساتھ میں کریں گے جناب اورگلو ڈالیں گے تقریباً 5 ٹی سپون اس میں بہت اچھا سا فلیمر آئے گا چلیں جی میٹیوم فلیم پہ میں نے جب اس میں پیاس ڈالا تھا تو میں نے فلیم میٹیوم کر لیا تھا میٹیوم فلیم پہ میں نے اس کو ایک سے دو منٹس میں نے اس کو ساتے کر لیا اب میں کیا کروں گی اس کو میں فلیم بند کرتی ہوں اور یہ جناب چکن کے پیسیزز کو میں اچھا سا شریک کروں گی اور ساتھ میں یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا اور پھر میں ملتی ہوں آپ سے دس منٹس دیکھیں اس کو میں نے اچھا سا شریک کر لیا اور aquest کو تھنڈا کر لیا اب کیا کروں گی اب میں اس کو ایک بول میں ڈالوں گی اور اس میں میں نے پہلے سے یہ دیکھیں ایک میرے پاس کھیرہ تھا میں نے اس کے بھی سارے سیڈز نکال لیا اور ان کو میں نے ہلکا سا چوب کر لیا اب یہ میں اس میں ڈال دوں گی اس کو دیکھیں اچھا سا میکس کر لیں گے دیکھیں میں نے گریل پین لیا اور اس کو میں نے فل فلیم پر میں نے رکھتی ہے اور ساتھ میں ہلکا سا اس طرح سا اس طرح سے میں اوائل ڈالوں گی ساتھ میں یہ گرم ہوگا اور ساتھ میں ہم سینڈوچز تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بریڈ کے سلائسز لیے چار عدد آپ اپنی ساپ سے جتنے مرسی لیں اور میں نے اس کے کنارے اتار دیا یہ دیکھیں کنارے ان کو کیا کریں گے ان کو ویسٹ نہیں کریں گے دل چاہے تو آپ چاہے کے ساتھ یہ اس طرح سے کھا سکتے ہیں اس کے بریڈ کرمز بہت اچھے بنتے ہیں بریڈ کرمز اس کے بنا سکتے ہیں اس کو کرتے ہیں سائز کے چار بریڈ سلائس لیے اس کے اوپر کیا کیا ایک ٹیبل سپون میں نے لگا دی میو اور کیچپ اس کو ہلکا سا اس طرح سے ہم پھیلا دیں گے بہت زیادہ نہیں لگائیں گے ہلکا ہلکا سا صرف ہم نے ٹچ کرنا اس کو اچھا سا کناروں تک اس کو لے جائیں گے اگر آپ کو کیچپ زیادہ پسند ہے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں مناسب سے ڈالی ہے کناروں تک اس کو کر کے اس طرح سے اور ساتھ میں مکسٹر ڈالیں گے اس میں ہم اور کیا کریں گے نمک میں نے چیک کر لیا تھا آپ چیک کر لیں میں نے اس میں کالی مرش رکھی تھی کہ میں اس میں ایٹ کروں گی لیکن مجھے ضرورت نہیں پڑی ہمارا اور ریڈی اس میں نمک مرش مسالہ بلکل پرفیکٹ ہے اس کو اچھا سا ہم اس پہ لگا دیں گے ایک کٹوری میں نے چیز لی اور اس کو بھی شریک کر لیا یہ موسریلا چیز ہے اور اس کو میں آرام سے اس میں اسی طرح سے ڈال دوں گی یہ آپ اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں لیکن اس کو ڈالنا ہو تو زیادہ مزا آتا ہے اور سپیشلی بچے تو بہت پسند کرتے ہیں چیز والی کوئی بھی چیز ہو تو اگر کوئی بھی چیز نہیں کھا رہے ہیں نا بس آپ ان کو کہیں کہ اس میں چیز ڈالی ہوئی ہے تو فوراں سے جڈپٹ سے ختم چلیں گے اب میں اس کو اس کے اوپر میں نے اس طرح سے رکھ دیا اور ہلکا سا پریس کیا اسی طرح سے دوسرا پکڑیں گے اور اس کو اس کے اوپر رکھیں گے اور ہلکا سا پریس کریں گے ساتھ میں اس کو میں گریل پین کی طرف چلتے ہیں اس میں رکھیں گے آرام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہاتھ بچا کے دوسرا بھی رکھیں گے اب کیا کریں گے اس کو چاہے تو آپ ہاتھ کے ساتھ اس طرح سے ہلکا ہلکا سا پریس کر دیں اور چاہے تو کسی چمچ کے ساتھ ہلکا ہلکا سا اس کو پریس کریں اب اس کو تقریباً ایک منٹ اسی طرح ہم فل فلیم پہ نہیں رکھیں گے فل فلیم پہ پہلے تھا اب ہم اس کو کریں گے بلکل لو فلیم پہ کر دیں گے تاکہ اس کے اندر چیز اچھی سی ملٹ ہو جائے کیونکہ باقی سارا کچھ ہمارا پکا ہوا ہے اور ایک سے ڈیڑھ منٹ اس کو اسی طرح رہنے دیں گے دیکھیں دو منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کو بڑے آرام کے ساتھ اس طرح سے پلٹ دوں گی اس کو بھی پلٹ دوں گی اس کو ہلکا سا اس طرح سے نرم ہاتھوں سے بہت زور نہیں لگا نرم ہاتھوں سے اس کو پریس کریں گے ہلکا ہلکا سا اور ہمارا بلکل لو پہ فلیم ہے اور اس کو میں کور کر دوں گی کسی ڈکن سے تاکہ چیز اس کے اندر اچھی سی ملٹ ہو جائے یہ ڈیڑھ منٹ ادھر ہو گیا اب اس کو میں نکال لیتی ہوں رام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ چیز ہماری زبردست سی ملٹ ہو چکی ہے اب اس کو اس پہ ہی رکھتے ہیں اوپر نیچے رکھ کے اب کیا کروں گی اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں چلیں جناب اس کی کٹنگ کر دی ہے اور اب آپ اس کو اس طریقے سے بنائیں انجائی کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے کہ اگلی رسپیک تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ